نمسکر دوستو ہر ہر مادیو آج ہم آپ کو بتائیں گے سری عمرنات یاترہ کے لئے آپ نے کیا تیاری کرنی ہے کیا ساتھ لے کے جانا ہے کونسا دوائی لے کے جانا ہے کونسا سمان لے کے جانا ہے ریجیسٹیشن کی فیس کیا ہے ریجیسٹیشن کہاں سے ہوگا یہ سب جانکاری دیں گے آپ سب لوگ جانتے ہیں بابا عمرنات کی یاترہ ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے اور اس یاترہ پر کوئی بھی تیر تیاتری ایسے ہی اٹھ کر نہیں جا سکتا یہاں جانے سے پہلے اچھی خاصی تیاری کرنی پڑتی ہے خود کو بھی منٹلی اور فیجیکلی تیار کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی اس یاترہ میں جانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے اس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں کہاں سے ریجیسٹیشن کرنا ہے یہ یاترہ ایک جولائی سے شروع ہوگی ان دنوں عمرنات کی یاترہ پر جانے کے لیے ریجیسٹیشن بھی چل رہے ہیں بیسر دنوں تک چلنے والی یہ ہے یاترہ سردالوں کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ریجیسٹیشن کیسے کرنا ہے کن لوگوں کو جیادہ دھیان دینا ہے آپ کو یہ سب جاننے کی بہت جرورت ہے بابا عمرنات یاترہ ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے اور اکتیس جولائی تک چلے گی یہاں جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ریجیسٹیشن کرنا ہوگا ریجیسٹیشن کرنے کے لیے اون لائن اور اوف لائن دونوں اپسن آپ کے پاس ہیں شریع عمرنات جی سائن وورڈ کی طرف سے اس باردیس کے سبی راجوں کے اوتھورائز ڈاکٹروں کے لیے اوفیشل ویب سائٹ جاری کر دی ہے جس کے پاس آپ نے جا کر میڈیکل سیٹیفکیٹ بنوانا ہے اس کے بعد ہی آپ ریجیسٹیشن کر سکتے ہیں یاترہ پر جا سکتے ہیں جن یاتریوں کو جیسے بلڈ پریسر ہائپر ٹینشن ڈائیبیٹی جوائنٹ پین مرگی کے دورے سانس کی بیماری ہارٹ سے کوئی پروگلم وہ یاتری اس یاترہ میں سامل نہیں ہو سکیں گے ان کا فارم کینسل کر دیا جائے گا جو آدمی سوست ہیں وہ اپنا ریجیسٹیشن کرا لیجیے اور ایک تاریخ سے سروع ہونے والی یاترہ میں آپ سامل ہوسکیں گے اس میں اون لائن اور اوف لائن دونوں سوید آپ کے پاس ہے آپ ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں بھارتیہ جو ناغرک ہیں وہ نامیت بینک برانچ میں ایڈوانس ریجیسٹیشن فیس ایک سو بیس روپیہ ایک آدمی کا دے کر ریجیسٹیشن کرا سکتا ہے اون لائن ریجیسٹیشن کے لیے دو سو بیس روپے ایک آدمی کے لیے رکھا گیا ہے اگر آپ گروپ ریجیسٹیشن کرا تھے ہیں تو ایک وقتی کا ریجیسٹیشن کا جو خرچہ ہے وہ دو سو بیس روپے آئے گا این آر آئی تیر 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 پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل پندرہ سو بیس روپے میں ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں امرنات یاترہ پر جانے کے لیے آپ کو کوئی بھی ڈوکومنٹ ساتھ رکھنا پڑے گا جس میں میڈیکل سارٹیویٹ ہے چیار پاسپورٹ کی فوٹو کوپی ہے ٹریول اپلیکیشن فارم ہے آدھار آئی کارڈ ہے ریشتے دار کا کسی کا بھی یا گھر کے میمر کا فون نمبر آر ایف آئی ڈی کارڈ بھی لینا آپ کے لیے جروری ہے آر ایف آئی کارڈ کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں یاترہ دو ہزار پیس شروع کرنے سے پہلے سبھی ریجسٹرڈ یاتریوں کے لیے جمہ کشمیر سمب آگ میں بنے کسی بھی کے اندر سے آر ایف آئی ڈی کا کارڈ آپ لے سکتے ہیں آر ایف آئی ڈی کارڈ کلیکشن کی سویدہ کے لیے اپنا آدھار اپنے ساتھ میں رکھے ہیں اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یاترہ کے دوران ہر شمع اپنے گھڑے میں آر ایف آئی ڈی کا جو ٹیگ ہے وہ لٹکا کے رکھئے گا اس سے آپ کی آئی ڈی پہچان نہیں آسان نہیں ہوگی آمرنات چھے ہفتے سے اگر زیادہ پریگنٹ مائلائے ہیں وہ ریجیسٹیشن نہیں کرا سکتی تیرہ سال سے کم عمر کے اور پچھتر سال سے زیادہ کی عمر کے بھی ریجیسٹیشن نہیں کرا سکتے یا کسی گم بھیر بیماری کا کوئی پیسنٹ ہے وہ بھی نہیں کرا سکتے عمر نات یاترہ کے لیے آپ جانے کے لیے آپ کو کیا سمان رکھ رکھ بات کا بھی دھیان رکھ گا اس میں آپ کو رین کوٹ گرم کپڑے انی کپڑے اور ٹوپی اور موجے یہ ساتھ رکھ گا ہوا سے بچنے کے لیے ایک زاکھٹ بھی لے لیجیے سنسکرین اور کیڑوں سے بچنے کے لیے کریم ٹریننگ کرنے کے لیے ٹریکنگ کرنے کے لیے ایک اچھی مجبوط لاتھی بھی لے لینا سٹیل کی پانی کی بوتل فرسٹ ایڈ کیٹ اور جروری دوائیں جرور لینا لونگ لائف بیٹری بھی آپ لے لیجیے ہینڈ سینٹائیجر یا ہینڈ واس بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے سری امرنات یاترہ کی چڑھائی تھوڑی مشکل ہے یاترہ کے سروع ہونے میں ابھی لگ بگے دو مینہ کے آس پاس بچے ہیں خود کو آپ اس کے لیے تیار کر لیجیے اس میں آپ یوگا اکسر سائز جرور کریے سبہ اور شام کو گبار فلانے کی پریکٹیس کیجئے اس سے آپ کا سانس لینے کا پاور زیادہ بڑھے گا ہر رو چیار سے پانچ کلومیٹر واکنگ کریے جوکنگ کر سکتے ہیں تو روزانہ تیس پہتیس منٹ جوکنگ کریے اور تقریبا پانچ لیٹر تک روزانہ کافی مشکل ہے یاترہ کے دونوں مارک پہل گاؤں اور بالٹاک سے پیدل جانے وارے کو کئی جگہ چلنے میں کافی پریشانی آتی ہے ان رستوں پر برف گرنے ٹیمپریچر میں لگاتار کمی آنے سے چڑھائی میں کسی بھی کی حالت خراب ہو سکتی ہے تو آپ اس کی پروبلم ہو جاتی ہے تورنت میڈیکل ہیلپ نہ ملنے سے ہارٹ اٹیک کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے جب آپ یاترہ کریں گے تو جگہ جگہ پر اتراخن گورنمنٹ نے ڈکٹروں کا کیمپ بڑھا ہوا ہے آپ تورنت ان سے سمپرک کریں مہیلہ ساڑھی پہننے سے بچیں سلوار کمیز پینٹ سرٹ پجامی یا ٹریک شوٹ پہن کر جائیں اس سے ان کو چلنے پھرنے میں آسانی رہے گی چپل پہن کر ٹریکنگ نہ کریں پھٹے والے جوتے ہی پہن کر جائیں واٹر پروف بیگ میں ایکسٹرا تھوڑے کپڑے اور کھانے کی چیزیں جرور رکھ لیں پانی کی بوتل بھونے چنے سنیک جیسے ڈرائی فروٹ ٹوفی چوکلیٹ ساتھ لے کر جائیں ایک چھوٹا آکسیزن سلینڈر اپنے ساتھ رکھیں موائس رائز کریم اور ویسلین جرور رکھیں ٹریکنگ کے دوران ہر سمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے اس سے یاترہ آسان ہو جائے گی رکھ رکھ کر آرام کرتے وے دھیرے چڑھائی کریں سوٹ کٹ راستہ سے یاترہ پوری کرنے کی کوشش کبھی نہیں کریں یہ بہت ہی خطر ناک ہو سکتا ہے کسی ساتھی کے کھو جانے کی ستیتی میں اس کی سوچنا ترنت پولیس کو دیں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کا سمان لے کر چل رہے کلی کے آس پاس رہے جس سے کسی چیز کی ضرورت ہونے پر ترنت آپ اس سے بیگ لے سکتے ہیں اور سمان لے سکتے ہیں سبھی آتریوں کو رکھنے کھانے پینے لائٹ اور سرکشہ سمیت لگ بگ سوی سوی دائج دی جائے جگہ جگہ پر سینہ کے سیور اور ڈکٹروں کا کیمپ آپ کو ملے گا تو جو بھی امرنات یاترہ پر جا رہے ہیں کرپنا ان باتوں کا دھیان رکھیں اور جلد سے جلد اپنا ریجیسٹیشن کرا لی جی نمسکار